ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں گے مدھی پردیش کے بھنڈے سے جڑی ہوئی اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چناو کی مدنظر یہ خبر بہت اہم ہو جاتی ہے کیونکہ اٹیر ویدھان سبھا جو ہے یہاں پر ایک بار پھر سے ری پولنگ کی بات سامنے آ رہے ہیں کشو پورا میں ری پولنگ ہوگی اٹیر ویدھان سبھاک شیطر کا کشو پورا ہے جو ہے یہاں پر ری پولنگ کی بات سامنے آئی ہے 21 نومبر کو پنر متدان ہوگا ریٹرننگ آفیسر کو نردیش دیے گئے ہیں یہ ایک بڑی خبر ریٹرننگ آفیس سے نردیش دے دیے گئے ہیں کہ آپ تیاری کر لیجئے پھر سے یہاں پر ری پولنگ کرانی ہے پنر متدان کرانا کشو پورا میں یہ ری پولنگ ہوگی ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور 21 نومبر کو بھنڈ سے بڑی خبر 21 نومبر کو اٹیر ویدھان سبھاک شیطر کے کشو پورا میں ری پولنگ کی بات سامنے آگئی ہے 21 نومبر کو پنر متدان کرانے کی بیوستہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ریٹرننگ آفیس جو ہے وہاں سے یہ نردیش دیے گئے ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں پنر متدان ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہنگامے کے خبریں آئی تھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ اب لیا گیا ہے بھنڈ کے اٹیر ویدھان سبھاک شیطر کے کشو پورا میں ری پولنگ کی بات 21 نومبر کو ری پولنگ ہوگی بڑی خبر اس وقت 71 مددان کے اندر جو کی نو نومبر کانسٹویجنسی اٹیر کا بھاگ ہے میں 21,11,23 کو پنر متدان کیا جائے گا اسطنبل نے بھارت نرواچن آئیو کادیش پرابت ہوا ہے اور یہ مددان سبھا سات بجے سے لے کر شام چھ بجے تک سمپنن کیا جائے گا اس میں آدھر شاچرن سہتا ایوام نرواچن کے سمست پراؤدھان جو متدان میں لاغو تھے سب اس پر نرواچن میں بھی لاغو رہیں گے رویر امنتری پارٹی امار سامدہ تھا بھینڈ سپون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں اس ری پولنگ کو لے کر کیا جانکاری رویر امن کیوں ہی یہ ری پولنگ ہو رہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھینڈ جلے کی سب سے ہائی پروفائل سیٹ بانی جاتی ہے اسی سیٹ سے سہیکارتہ منتری ڈاکٹر ارون سنگھ بھدوریا بی جے پی سے پرتیاسی تھے وہیں کانگریس سے ہیمنت کٹارے وہیں سماجبادی پارٹی سے پرتیاسی بنے تھے بی جے پی سے بغاوت کر کے پورو بیدھائی ملنا چین بھدوریا لیکن تیترکوڑی مقابلہ ہونے کے بعد کافی قسم رہا چناو لیکن بتایا جاتا ہے کہ پورے مدر پردیش میں یہ ماتر ایک ایسی کانسٹینسی ہے جہاں پر ری پول ہوا ہے یہ اکاتر نمبر کشو پورا مددان مددان کے اندر ہے جہاں پر بھارت نروازچن آئیو کے آدھے کے بعد یہ ری پول کیا جا رہا ہے بتا دے آپ کو کہ اس مددان کے اندر پر کچھ آسنکہ جتائی جاری ہے کہ مددان کو پروہوید کرنے کا ایک بیڈیو بھی فائرل ہو رہا تھا جس کو لے کر سائد اس طرح کی آسنکہ جتائی جاری ہے کہ اسی بیڈیو کے آدھر پر بھارت نروازچن آئیو کے دورہ یہ نردیش جاری کیا گیا ہے اور یہاں پر پورا مددان کیا جائے گا اور اسی مددان کے اندر پر جب کلیکٹر سے بات ہوئی تو کلیکٹر نے سات نردیش جاری کیا ہے کہ جو آدھر سہتا کے جو نیام ہے وہ لاغو رہیں گے اور یہ مددان پر کریہ سوہ سات وجہ سے لے کے سام چھے وجہ تک تمپادت کی جائے گی یہ اٹیر بیڈان سوہ چھتر سے ہے بہت شکریہ بہت شکریہ روی رمن آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے تو صبح سات سے شام چھے بجے تک ایک اس تاریخ کو ری پولنگ یہاں پر ہونی ہے اور چھتیز گڑ کے مہا سمند سے بڑی خبر کی اگر بات کریں تو مہا سمند میں کومہ خان ریلوے کروسنگ کے پاس ٹرین کی چپیٹ بھی آنے سے ایک لڑکی گمبھی روپ سے زخمی ہو گئی اس کے بعد اس لڑکی کو ریلوے پرشاسن نے سامودہ ایک سواستوکیندر میں بھرتی کرایا ہے جہاں پر اس کا علاج کیا جا رہا ہے بتایا یہ جو آ رہا ہے کہ اس لڑکی کو سر اور گم پیر میں گم بھیر چوٹے آئی ہیں اور یہاں پر لڑکی کا اپچار کیا جا رہا ہے نابالک بتائی جا رہی ہے کیسے یہ چپیٹ میں آئی حالکہ اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن مہا سمند سے ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں باغ بہرہ اسٹیشن پر لڑکی ریل حادثے کا شکار ہو گئی ادھر راجنان گاؤں میں زلے کے تیس ہزار سے زیادہ کسانوں نے سمرتھن مولیے پر اپنا دھان بیچا ہے اور اسی کے چلتے دھان خریدی کے اندروں میں دھان کے خریدی تیز ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ نو لاک چھیہتر ہزار کونٹل دھان کے خریدی اب تک کی جا چکی ہے اور چلیے بڑھتے آنگے مہا سمند سے خبر ہے یہاں پر چوروں کو پولس کا بلکل بھی خوف نہیں بچا ہے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں دراصل یہاں پر چوری کی ایک دو تین چار وارداتیں نہیں ہوئیں بلکہ سترہ دکانوں کو چوروں نے نشانہ بنا لیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی خوف نہیں ہے اور یہاں جو تصویریں ہیں یہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے اس باردات کی پوری تصویر کیونکہ سی سی ٹی وی پوٹیج جو سامنے آیا ہے اس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ چور جو ہیں ایک کے بعد ایک دکانوں کے شٹر اچھکا کر وہاں چوری کی باردات کو انجام دے رہی ہیں بسنا نگر کا یہ پورا ماملہ ہے یہاں پر ہارڈ ویر شاپ تھی یہاں پر بھی چوری ہوئی ڈیلی نیٹس کی جو دکان ہیں ان میں بھی چوری کی باردات ہوئی اس کے علاوہ میڈیکل سٹور کو بھی چوروں نے نہیں مکشا پینسی سٹور میں بھی چوری کی باردات انجام دی گئی اس کے ساتھ ہی الیکٹرونک کی دکانیں جو ہیں وہاں پر بھی چوری کی باردات ہوئی ہے اور کل سترہ دکان ایسی ہیں جن کو چوروں نے نشانہ بنایا ہے چوری کے بعد بیاپاری جو ہیں وہ دہشت میں ہیں کہ یہ چور جو ہے ایک ساتھ اتنی دکانوں کو نشانہ اگر بنا رہے ہیں تو یہ کیا کوئی باہری گینگ ہے اس ماملے میں باہری گینگ کے شامل ہونے کی بات سامنے آپ ہی رہی ہے فیلحال یہ لوگ کون ہیں اب پولیس جو ہے ان کے بارے میں چانبین کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے بسنا پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے لیکن اس پوری گھٹنا کے بعد پورے ایک شیطر کے مہاسموند کے جو بیاپاری ہیں ان میں خاصہ آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ایک دو نہیں سترہ دکانوں کو ان چوروں نے نشانہ بنایا اور بارداد کو انجام دے کر یہ رفو چکر ہو گئے ہیں اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر پولیس ان کا پتہ لگانے میں جھوٹی ہوئی ہے چلی بڑھتے آنگے بلرامپور میں پولیس نے بڑی کاربائی کو انجام دیا ہے اور ٹرک سے بھاری ماترہ میں ویسپوٹک برامت کیا ہے پولیس نے چھاپے ماری کے دوران ٹرک سمیت دو آروپیوں کو بھی دھرد ابوچا ہے ٹرک سے کل تیرسٹھ ٹن ویسپوٹک سامگری زبط کی جا چکی ہے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرک مہاراشتر سے ویسپوٹک سامگری لے کر مدھیپردیش جا رہا تھا اور اسے جب چیکنگ کی گئی تو اس میں ویسپوٹک سامگری ملی ہے اب اسے زبط کر لیا کے آئے برامت کر لیا کے آئے تھارہ داریکو بلنگی چھوکی چھتر میں چیکنگ کے دوران دے پر ویسپوٹک جب کی گئی ہے چونکہ یہ جو ویسپوٹک تھا یہ رائے گاڑ مہاراست پر سنگھ رولی مدھیپردیش جانا تھا انہوں نے جو روٹ شارٹ بنا ہوا تھا اس کا وائلیشن کیا تھا اس لئے اس پر کاروائی کی گئی ہے تو کاغذ تو پورے تھے لیکن جو روٹ شارٹ بنا ہوا تھا اس کا وائلیشن کیا گیا اور پھر یہ اس بات کے آشن کا بلوطی ہو جاتی ہے کہ کہیں اس میں سے کچھ سامان کسی اور کے پاس تو نہیں بھیجا جا رہا تھا اس لئے پولیس نے یہ بڑی کاروائی انچان دیا چلی بڑھتے ہیں آگے آج بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیٹیم میں کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل میچ چل رہا ہے اور ورلڈ کپ کے اس فائنل میچ کا خمار پورے دیشواسیوں کے سر پر چھوڑ کر بول رہا ہے اس سے سیلیبریٹی سے لے کر راج نیتا تک اچھوٹے نہیں ہیں چھتیز گڑھ کے موکھے منتری بھوپیش بھگیل اور ٹیپٹی سی ایم ٹی ای سنگ دےو بھی کرکٹ ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے کے لیے رائیپور کے انڈور سٹیڈیم پہنچے ہوئے تھے ابھی کے فیلال کے اگر سکور کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو ایک سو تیہتر رن جو ہیں وہ آسٹریلیا بنا چکی ہے اور مقابلہ ابھی بھی جاری ہے بہت دیر ہو چکی ہے ہمارے جو گیندباز ہیں ان کی پھرکی یا ان کی تیز گیندبازی کا کوئی کمال نظر نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی لگاتار ہمارے گیندباز کوشش کر رہے ہیں وکٹ لینے کی ادھر دونوں نیتا جب پہنچے تھے تو عام لوگوں کے بیچ بیٹھ کر انہوں نے اپنے منتری منڈل ویدھائی کا اور سانسردوں کے ساتھ کرکٹ کا میچ دیکھا اس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس موقع پر ٹی اے سنگھ تیو نے راجنیتک پچھ پر کیپٹن کون ہوگا کس سوال پر کہا کہ جو میچ جتائے گا کپتان تو بہی ہوگا ادھر امڈکاپور میں ووچنگ کے بعد منتری امرجیت بھگت پریوار کے ساتھ وقت گزارتے نظر آئے ہلکے پھل کے پل اب راجنیتاؤں کے نظر آ رہے ہیں منتری نے کہا کہ چناؤ کے چلتے ماں سے ان کی کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی انہوں نے پانچویں بار سیدھا پور سیڑ سے جیت کا دم بھرائے تیس گھر میں دوسرے چڑڑ کے مطدان سترہ نومبر کو ہو چکا ہے ایسے میں اس وقت ہم منتری امرجیت کے بانگلے میں ہیں اور ان کے ساتھ اج ان کی ماں بھی دکھ رہی ہے کتنا ریلیکس محسوس کر رہے ہیں بوٹ کتنا ہم تو پہلے بھی ریلیکس تھے آج بھی ریلیکس ہے اور آگے بھی ریلیکس رہیں گے ہمارے سہت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے اور سیتا پور ویدھان سبھا کہ جنتہ کو میں پرنام کرتا ہوں وہاں کا لوگوں کا جھکا اور لوگوں کا جڑا ہو ایسا ہے کہ وہاں ہمیسا کانگریس جیتی ہے ابھی بھی کانگریس جیتے گی اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کو ہی لوگ جیتائیں گے ابھی آپ چرچہ کر رہے تھے کہ کافی وقت ہو گیا ماں سے نہیں ملاقات ہو آج ہاں اس بار میرے لئے بڑا بیچائی نہیں تھا کہ میں ماں سے نہیں مل پا رہا ہوں اور اس دن بھی نام آنکان اور سکوٹنی کے باد میں ترنت نکل گیا بعد میں پھون میں بات کیا تھا بھی نہیں مل پایا تو ماں پتا چلا کہ ابھی میں رائپور میٹنگ میں نکلنے والا ہوں تو کھدے چلی آئی کام ابھی بھی اسی طریقے سے آپ کے بانگلے میں ہمیں سب بھیل رہتا ہے کام تو ویسے ہی ہے لیکن ابھی جب تک پرنام نہیں آ رہا ہے تب تک لوگ بھی ابھی انتجار کر رہے ہیں کہیں کوئی بہت زیادہ کام کے لیے جلدی باجی کسی کو نہیں ہے لوگ اپنے اپنے گاؤں میں کیا رہا اسی کا سمکشہ اور سب لوگ بدھائی دے رہے ہیں سب کام نہ دے رہے ہیں کہیں کوئی سنسے کی ستیتی نہیں ہے ہمارے ہاں جواب داری پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ جیتنی گھوچڑا ہے ہم لوگوں نے کی ہے اب اس کو پورا کرنے کا وقت رہے گا اس میں بہت بڑا ہمارے لئے چنوٹی رہے گا اس کو ہم پورا کرنا اور اس کو سرکار کے آنک بات کریں گے تو یہ تھے منتری مرجید بغت جو چار بار سیتا پوری دھان سبا سیٹ سے جیت ہانسیت کر پانچوی بار چنوی میدان میں اُترے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پھر سے پردیس میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد بڑی جمعہ داری اور ملے گی سرون مہنٹ نیوز ایٹین چھتیزگڑ امبیقا پور اور کےشکال سے کانگریس پرتیاشی سنترام نیتام اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں سے ہو گئے ہیں ناراض نیتام زیلے کے پدادیکاریوں کی شکایت لے کر بہنچ گئے ہیں راجدھانی رائیپور اور پردیش کانگریس کے الپسنگھیک ویبھاگ کے ادھیاکش امین مینن کو پارٹی سے باہر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں راجی بھوان پر انہوں نے جم کر ہنگامہ بھی کیا اور کہا کہ ان کی شکایت پر کاروائی اگر نہیں ہوتی ہے تو بلوک سے لے کر زیلہ ادھیاکش تک سب کے سب کانگریس ساموہی کروپ سے استیفہ دے دیں چناؤ کے بعد آج سمیچھا میڈم لے رہے ہیں اس میں میں آیا تھا ساتھ میں ہمارے بلوک کانگریس کمیٹی کے جیلہ کے پردیش کے سارے کانگریس کے بوت اور شکتر جون کے لوگ کافی آپروسیت میں تھے کہ امین میمن جو عرب سنگھا غائق کا دھچ ہے انہوں نے پارٹی ویروت کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لاب پہنچانے کا کام کیا اس لیے ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں اپنی بات کو رکھے ہیں ہمارے پردیش ستھچ نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی بات کو سنے ہیں عویدن کو بھی ہم لوگوں نے دیا ہے سینئر لیڈروں نے اور سمائے پر اوچیت کروئی ہوگی آئیے امین میمن کو آپ پہلے بھی جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور وہ پیسے لینے کا کام کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے پیسے لیتا ہے اور کانگریس کو نقصان کرتا ہے ہم لوگ انہیں مانگ کیا کہ ایسے گدداروں کو یہاں پارٹی میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے آنے والا سمائے میں اگر ایسا کرے گا تو ہم سارے کیسٹال ویدھان سبھا کے بودھ سیکٹر جون و بلاک اور جیلے سارے لوگ ایک ساتھی ستھیپہ دے دیں در چھتیز گھر میں ویدھان سبھا چناؤ تو ہو چکے ہیں اب نیتا جی ریلاکس کر رہے ہیں اور ووٹوں کی گینیتی اور نتیجوں کا انتظار بھی کر رہے ہیں لیکن مکھے منتری کی کورسی کو لے کر خوب بیان بازی ہو رہی ہے اس کڑی میں کیندری منتری رینوکہ سنگھ کی بیٹی مونکہ سنگھ نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو مکھے منتری کے روپ میں دیکھنے چاہتی ہیں اس پر رینوکہ سنگھ نے پرتکریادی کہا کہ ایک بیٹی کے روپ میں انہوں نے اپنی ماں کے مکھے منتری بننے کی اچھا ضرور جتائی ہے باقی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ سی ایم کون ہوگا رینوکہ سنگھ نے سی ایم بگھیل پر نشانہ ساتھا ٹی ایس سنگھ دیو کے بیان پر بھی انہوں نے تنز کسائے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کے روپ میں ویدھائک کا چناؤ لڑی اور جب پترکاروں نے اُن سے پوچھا تو وہ نن پولٹیسیان ہے یعنی سانسد اور منتری کی بیٹی ضرور ہے لیکن راجنیتی کی اسی جانکاری نہیں ہے لیکن اس نے ایک بیٹی کے روپ میں اپنی ماں کے لیے اکچھا جتائی ہے اور جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے امید رکھتی ہے کہ ہمارا بچہ خوب آگے بڑھے تو اسی طریقے سے اس نے ایک بیٹی کے روپ میں کہا ہے جو بھی کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی شنگٹن کرے گی چلیے بڑھتے ہیں آگے بلودہ بازار سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لوٹ پارٹ کے لیے مارپیٹ میں شخص کی موت ہو گئی لوٹ پارٹ کے لیے واردات انجام دی گئی تھی مارپیٹ کی گئی تھی لیکن اتنا پیٹھا گیا کہ شخص کی موت ہو گئی بائک سوار یوکوں نے شخص سے مارپیٹ کی ہے علاج کے دوران پچاس برشی ہے ایک ویقتی کی موت ہو گئی علاج کے دوران اسپطال میں جان چلی گئی چار دن علاج چلتا رہا اور اس کے بعد اس شخص نے دم توڑ دیا پولیس نے اس معاملے میں دو آروپیوں کو ضرور گرفتار کر لیا ہے یہ بڑے خبر اس وقت جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں بلودہ بازار سے جہاں پر لوٹ پارٹ کی نیت سے مارپیٹ کی گئی تھی اور مارپیٹ میں ایک پچاس برشی ہے وہ زخمی ہو گیا تھا چار دن تک علاج چلا اور علاج کے دوران اس شخص نے دم توڑ دیا بلودہ بازار سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس معاملے میں پولیس دو آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے جنہوں نے یہ مارپیٹ کی گھٹنا انجام دی تھی بائیک سوار یو وقت تھے یہ بتایا جا رہا ہے اور ان میں سے دو آروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں لوٹ پارٹ کی نیت سے انہوں نے مارپیٹ کی تھی اور اس میں شخص کی موت ہو چکی ہے مارپیٹ میں شخص نے دم توڑ دیا اسپطال میں علاج کیلئے بھنتی کیا گیا تھا اور چار دنوں سے علاج چل رہا تھا لیکن اس کے بعد علاج کے دوران اس شخص نے دم توڑ دیا پچاس برشی ہے یہ شخص جن کے ساتھ لوٹ کی نیت سے لوٹ کے ارادے سے واردات انجام دی گئی تھی اور مارپیٹ کی گئی تھی یوگیش یادہ وہ ہمارے سمدھا تھا بلودہ بازار سے فون لائن پر جلے ہوئے ہیں یوگیش جانکاری دیں واردات کے بارے میں اور یہ بھی بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اس واردات کو انجام دیا تھا یہ بالکل آپ کو بتا دیئے کہ ایک بڑی گھٹنا ہے کیونکہ سلاریت تھانے اچھے طرح میں لوٹ کی گھٹنا ہوتی ہے اور اس گھٹنا میں ایک بیقتے کی موت ہو جاتی ہے لیکنہ سب سے بڑا سوال پولیس کو لے کر بھی ہوتا ہے کہ جب ایسی لوٹ کی گھٹنا بیتی رات میں ہوتی ہے تو ایسے جگہ پر پولیس پر میں تینات کیوں نہیں ہوتے دراصل معاملہ یہ تھا کہ چودہ تاریخ کے رات کی گھٹنا تھی جب بیساہو ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس گھر لوٹا تھا اسی درمیان دو یوکوں کے ساتھ وہاں پر مارپٹ کی گئے لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا جس کے بعد اتنی مارپٹ ہوئی کہ مارپٹ میں ایک بیقتی کو ہلکی جوٹے آئے تھے لیکن جو دوسرا بیقتی تھا بیساہو ضرور اس کو ہسپیٹل میں بھرتک کرائے گیا تھا لیکن آج چار دنوں بعد ہسپیٹل میں انہوں نے دم توڑ دیا حالانکہ ان دونوں آروپیوں کو پولیس سے گھرپتار کر لیا ہے پولیس نے ان سے اور پوچھ ساتھ دیا ہے کہ اور کون کون سے ان لوگ گھٹنا کو انجام دیئے تھے لہٰذا ایک بڑا معاملہ بھی ہے کیونکہ جب لوٹ پارٹ کی ایسی گھٹنا ہوتی تو پولیس کر میں کہاں رہتے ہیں اسی علاہ پرواہی کہ جلتے ایک بیٹسی کی جان گئی ہے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے بلوزہ بجار میں اسے ایک مہینے پہلے بھی سے لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جس میں آروپیوں کے گھرپتاری اب تک نہیں ہو پائی ہیں حالانکہ پولیس پر ہی سوال اٹھے رہتے ہیں کی ایسے زمگر پولیس کر میں کیا کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو مارپیٹ میں شخص کی موت ہو گئی اور پولیس پر کئی نہ کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ لوٹ پارٹ کی وارتاتیں آئے دن ہو رہی ہیں ابھی حالی میں ایک وارتات کا ذکرے بھی کر رہے تھے اس معاملے کے آروپی ابھی تک فرار بتائے جا رہے ہیں اور اس معاملے میں دو آروپی گھرفتار ہوئے ہیں ان سے پوچھتاج کی جاری کہ اور کون کون سی وارتاتوں میں وہ شامل رہے ہیں بڑی خبر بلودہ بازار سے اور آئیے اب دیکھتے ہیں خبروں کا 2020 ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ میں وشوہ ویجیتا کی فائنل جنگ ہے جاری بھارت نے منائے دو سو چالیس رن ویرات کولی اور راہل نے جڑا اردھ شتک درگ میں دھوم دھام سے منایا گیا چھٹکا پروکھاٹوں کو ساپ ستھرا کا سندر طریقے سے سجایا گیا چاروں طرف دکھائے دیرے چھٹکے چھٹا امدیکا پور میں چھٹکھاٹوں پر عمری بھاری بھیڑ ستی پارا کے مولوی باندھ میں سیکڑوں کی سنخیہ میں پہنچے پردھالو اسٹو چلگامی سوریہ کو دیا گیا ارگ مندر اندگاڑ میں چھٹکھاٹ سجدھج کر رہے تیار بھاری سنخیہ میں گھاٹوں پر پہنچی مہلہ بلرامپور میں چھٹ مہا پر وہ کو لے کر گھاٹ خوبصورت دکھائی دیئے ورطی مہلہ نے بڑی سنخیہ میں پہنچ کر چھٹ گھاٹ پر اسٹو چلگامی سوریہ کو دیا گیا چھٹیز گھر میں ایک بار پھر سے ریلوے نے یاتریوں کو دیا جھٹکار تالیس یاتری ٹرینے رد پچیس سے چار دسمبر تک دوزار تیس تک رد رہیں گی ٹرینے گریہ بند میں ڈاکٹر کے سوسائیٹ سوے ہلکمپ مہلہ ڈاکٹر نے پھانسکی لگا کر دی جان گھر میں ملا مہلہ کا شو ماملے کی چانچ میں جھوٹی پولیس جوشپور میں بھتیجہ نے کی بزرگ چوچا کی ہتیا ہتیا کے بعد آروپی بھتیجہ نے شب کو دفنایا موقع سے بھتیجہ اس کا پریبار فرار کانسابیل تھانے کے بٹھائی کے علاقی گھٹنا بلگرامپور میں تیرسٹ ٹن ویسپوٹک سامگری سے بھرا ہوا ٹرک زبط پولیس نے چھپ بیماری کے دوران ٹرک سے برامت کیا ویسپوٹک سورجپور میں گوپہہ سے نکالا گیا شعو چوبیس گھنٹ کے بعد ڈی ڈی آر ایف کی ٹیم نے رسکیو کر نکالا شعو رامکولا تھانک شیطر کے دلدلہ جنگل کی گھٹنا جشپور میں پہتیجہ لوگانجو کے ساتھ تسکر گرفتار زبط گانجو کی قیمت ساڑھے تین لاکھ روپے پتھلگاؤں تھانے کے بٹورا کچھار کا ماملہ کانگیر میں نقسلیوں نے کی گرامین کی حتیہ مقبری کے شک میں ماری گولی چھتیز گھڑ مہاراشترو سیما پر وردات کو دیا جا کوربا میں کرنڈ کی چپیٹ میں آنکر یوکہ جھلسہ یوکہ حالت کمہیر اسپتال میں علاج جاری ماملے کی جانچ میں جوٹی پولیس راجناند گاؤں میں ناوالک سے دشکرم کا آروپی کے رفتہ آرناوالک لڑکی کو بھی پولیس نے کیا برامت آبہارن کر دشکرم کی گھٹنا کو دیا تھا انجا امبکہ پور میں پریوار کے ساتھ نظر آئے امر جویت بھگت منتری نے کہا جوناو کی جلتے ماں سے نہیں ہو پائی تھی ملاقات جیت کا بھی دعوی مہزمون میں ریلوی کروسنگ کے پاس ٹرین کی چپیٹ بھی آئی لڑکی ہاتھ سب گم بھی روپ سے ہوئی زخمی ریلوی پریشاسن سواستو کیندر میں رایا پھرتی راجنان گاؤں میں سمرتن مولی پر کسانوں نے بیچا دھان اب تک 9.7 6 لاکھ کونٹل دھان کی خرید بلائی میں سوڑک درگھٹنا میں بی سپی کرمی کی مہت خور سی فار میں ہوئی سوڑک درگھٹنا ڈیوٹی جاتے سمیح ہاتھ سا مونگیلی زیلہ نیرواچ ندھکاری راہول دیو نے راجنے تک دلوں کے پرتی ندھیوں کیلئی بیٹھ ایک سٹرانگ روم کی سرکشہ ویبستاؤں